بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام صدار زہور صاحب ملک عاصر صاحب ہمارے ڈسٹر پیجنٹ ہیں اور یہاں پر معزز کانسل صاحب آن تشریف فرمائے اور آپ سب کی خطر میں میں سلام پیش کرتا ہوں مجھ سے پہلے جس طرح صدار زہور صاحب نے بھی کہا اور ملک عاصر صاحب نے بھی کہا کہ آج زمنی الیکشن کے سلسلے میں ہم یہاں پر آگئے ہیں ویسے تو تبدیلی یہاں بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے بھی بتایا نجیب کوئی یہاں تبدیلی آئی ہے آئی بھی دیکھیں جی میں کیونکہ وقت بہت کام ہے میں بہت لمبی تقریب نہیں کرتا میں صرف چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی نواز شیف وزیعظم پاکستان بنے اس وقت یہی خزانہ تھا یہی ملک تھا یہی سٹاک ایسچینج تھا سولہ ستارہ گھنٹے بجلی غیب رہتی تھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی دو ہزار تیرہ میں جب میاں نواز شیف صاحب نے حکومت سمبھالی تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب پہلی کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں چند نقاط کابینہ کے سامنے رکھ رہا ہوں نمبر ایک کہ ہم نے ان پانچ سالوں میں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے نمبر دو اس ملک سے دہشت گردی کا ہم نے انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے ہم نے کراچی کا عمل بحال کرنا ہے ہم نے سی پیہ کے منصوبے مکمل کرنے ہیں ہم نے گوادر کی بندرگاہ بنانی ہے ہم نے ائر پورٹس بنانے ہیں یہ سارے باتیں میہ صاحب نے پیش کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ خزانہ خالی ہے جو بھی کچھ بھی تھا جسے اگر کچھ چیزیں سامنے لائے گئیں تو اس سے ہمارے سے پہلے چونکہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو ان پر کچھ باتیں آتی تھی تو نواز شیئر صاحب نے کہا کہ ساپکہ لوگوں کو چھوڑو ہم نے اپنی ذمہ داریہ نے بانی ہے ہم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں ہم نے ماضی کو دے کر رونا نہیں ہے ہم یہ کہیں گے جی ہم کیا کریں وہ سوزہ کرنے لیکن لوگ شوڑنگ چھوڑ رہی ہے یہ اب ہمارا کام نہیں ہے اللہ کی میرے بانی سے ان کے حبیب پاکستان کے پاکستان میں ایک ترقی کا سفر شروع ہوا اور ساتھ ہی نواز شیف صاحب نے اس کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ اب ہم نے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کو ایک اعتمی ملک بنایا تھا اب انشاءاللہ ہم اس کو ایک معاشی قوت بنانے جا رہے ہیں اب دیکھیں بارہ اکٹوبر انیس سو ننانوے کو جب مارشلہ لگا میہ نواز شیف وزیرادم پاکستان تھے کیا قصور تھا کیا انہوں نے اس ملک کے خزانے کو لگا تھا انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان پوچھایا تھا نہیں ایک بات تھی کہ جب میاں نواز شیف نے انیس سو اٹھانوے میں انڈیا نے پانچ دھماکے کیے تو نواز شیف نے اپنے سینسلانوں کو اور جنرل کو بلا کے کہا کہ اب ہم نے چھ دھماکے کرنے ہیں اس بات پر بڑی طرقیں ناراض تھی امریکہ ناراض تھا اس نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ دھماکے نہ کریں میں پانچ ارب ڈالر آپ کو دیتا ہوں تو میاں صاحب نے کہا کہ انیس سو پیسٹ میں اور انیس سو اکتر میں ہندوستان ہم پر چڑھ دھوڑا تھا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ایڈمی قوت بن جائے اور ہم اس کے سامنے بے باس ہو کر بیٹھ گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا مجھے ڈالوں کے ضرورت نہیں ہے میں نے اپنی قوم کی غیرت کا سودا نہیں کرنا میں نے پاکستان کو ایک ایڈمی ملک بنانا ہے آج کے مقابلے میں ہم نے چھ دھماکے کر کے پاکستان کو اللہ کی مربانی سے ایک ایڈمی ملک بنا دیا اسی پاداش میں کیونکہ یہ بڑے ملک یہ ساشے کرتے ہیں جو ان کی بات نہ مانے ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرے اس کو ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں لہذا انہوں نے مشرف کو استعمال کر کے مرشدہ لگوا کر نواز شیف کو اٹکلے میں پہنچا دیا اٹکلے سے وہ نکلیں سعودی عرب اور پھر واپس پاکستان دوہزار ساتھ میں آگئے دوہزار اٹھار اٹھ آٹھ میں الیکشنز ہوئے ہم پنجاب میں ہماری حکومت بن گئی قومی اسمری کے ہاں اندر ہم اپوزیشن میں بیٹھ گئے لیکن دوہزار تیرہ میں پھر ہماری حکومت بن گئی بھئی نواز شیف کا یہی قصور تھا نا کہ آپ کو ایک ایڈمی ملک بنایا تھا جس کی پاداش میں ان کی حکومت گئی انہوں نے اٹکلہ دیکھا انہوں نے جلاوتی کی زندگی گزاری کس کے لیے اپنے لیے یا ہمارے لیے اب دوہزار تیرہ میں جس سے کل میاں نواز شیف نے اعلان کیا کہ میں اس کو معاشی قوت بنانے جا رہا ہوں اب پاکستان معاشی قوت ایک ہی طریقے سے بن سکتا تھا کہ ہم چائنہ کو کہیں کہ آؤ خجراب سے لے کر ہم ایک سڑک کو شروع کرتے ہیں جو گزرے گی گلکت بلستان سے کے اندر سے پھر مانسیرہ کے اندر سے حسن عبدال کے مقام پر آ کر حکلہ کے مقام پر اس کے دو روپ بنیں گے ایک جائے گا فتح جاند پنڈی گئی میاں والی سے ڈی آئی خان اور وہاں سے جائے گا زوب اور زوب سے کوٹہ سے ہوتا ہوا گوادر پہنچے گا اور دوسرا رون تھا کہ ہم فیصاباد گوجرہ سے ملتان ملتان سے عبدالعکیم اور وہاں سے سکر سے ہوتے ہوئے ہم وہاں پہنچیں گے جب یہ سفر تیہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے پھر آگے جانا ہے ہم نے قابل کی طرف جانا ہے قابل سے ہم نے عربستان کو جانا ہے تاجکستان سے جانا ہے تو میاں صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی ذرا علام ہو جائے جی پانچ من میں بات کروں میں پھر اس کے بعد سب نماز کے لئے چلے جائیں گے